اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر اور عاصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیر بین کی زمانت قبل از گرفتاری میں توسیق کی درخواست مصرد کیے جانے کے بعد نیب نے انہیں گرفتار کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کی بین فریال تالفرکی بھی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مصرد کر دی تھی یاد رہے کہ سابق صدر اٹھائی سمارٹ سے لے کر اب تک عبوری زمانت پر تھے جس میں پانچ مرتبہ توسیح کی گئی تھی اس سے پہلے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن افترکیانی پر مستمل دو رکنی بینس نے پیر قسمات کے دران نیب پروسیکیوٹر اور وکیل استفائی فاروق ایسنائک کے دلال سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا فیروک ایسنائک نے کہا تھا کہ اس کیس میں چربن نیب کے پاس وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا اختیار نہیں لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا کیا ان کا کہنا تھا کہ اس کیس میں نیب کی بدنیتی بھی سامنے نظر آ رہی ہے لیکن یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ عاصف علی زرداری اس تمام تر صورتحال سے پھر نکل جائیں گے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی نکل جائیں گے کرپشن کے بیتہاشہ الجامات سے کتنظر آسف علی زرداری کی ایک خوبی جس کے ہم تو کیا سارا پاکستان ہی خائل ہے کہ وہ قومی سیاست کے سب سے زیادہ ذہین ہوشیار اور دور اندیش رہنما ہیں ان کی نگاہیں اقاب کی ماند ہیں اور وہ کچھ دیکھ لیتی ہیں جن پر ابھی کسی کی توجہ بھی نہیں گئی ہوتی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور وہ حالات کا دھارہ اپنی ہی بنائی ہوئی سمت اور منزل کی جانب موڑ دیتے ہیں سیاسی بسات پر بڑی سمجھداری اور روشیاری سے مہرے چلانا انہی کا ہنر اور خاصہ ہے کوئی اور ابھی تک ان کے اس صفت کو نہیں پہنچ پایا بینظیر بٹو سے رشتہ ازدواج میں بن جانے کے فیصلے سے لے کر آج تک ان کے سارے فیصلے ان کی سوچ اور ان کے فکر کے لاسانی اور بے مثال ہونے پر مہرے تصدیق ثبت کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جس طرح انہوں نے بٹو خاندان سے نکال کر اپنے خاندان کی پارٹی بنا لی کہ پارٹی میں سے کسی کو کوئی اتراز بھی نہ ہو اور سب کے سب انہی کی اقتدار میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوں یہ ایسا کرنا کسی ہمارے کسی اور سیاستدان کے بس کی بات نہیں تھی کوئی سہر انگیز اور تلسماتی خصوصیات کا حامل شخصی ایسا جادود دکھا سکتا تھا آصف پلی زرداری کو گرفتار کیا گیا ہے اور مخصوص قسم کے لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے کہ آصف پلی زرداری نے یہ گرفتاری خود دی ہے اس سے پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ کرپسن کے الزامات تو ان پر بہت سارے لگائے گئے مگر کیا مجال ہے کہ مالی بدعنوانی کا کوئی ایک الزام بھی ہماری عدالتوں میں ثابت ہو جائے پارلی مالی نظام حکومت میں صدر مملکت کا حدہ ویسے تو صرف نمائشی اور علامتی ہوا کرتا ہے لیکن وہ اس نظام کے واحد صدر مملکت تھے جن کے آگے وزیراعظم کی بھی کوئی وقت اور حیثیت نہیں تھی ان کے دور میں حکومتی امور کے سارے اہم فیصلے پرائم منسٹر ہاؤس کی بجائے ایوان صدر ہی میں ہوا کرتے تھے اپنے دور میں اقتدار کو پانچ سال تک بخیر خوبی گزارنے کے لیے انہوں نے ایمٹی ایم کے ناز بھی اٹھائے مسلم ریق کاف کے نخرے بھی برداس کیے ان کی ایسی خوبیوں کی بدولت لوگ انہیں مفاہمت کا سلطان بھی کہتے تھے نواز شریف سے ان کی دسمنی بہت پرانی ہے وہ کبھی کبھار حالات کی مضبوریوں اور وقت کے نزاکتوں کے سبب وہ ان سے مفاہمت تو کر لیتے ہیں لیکن پھر جب بھی انہیں مواقع ملتا ہے وہ حساب کتاب برابر کرنے میں لمحہ بھر کی دیر نہیں کرتے اداروں کے خلاف اپنے ایک اشتہال انگیز بیان سے جب کچھ مشکلیں آن پڑیں تو میاں صاحب کی طرف سے آنکھیں چرا لینے کا بدلہ انہوں نے بلوچستان میں مسلم لیگی وزرعالہ کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کی صورت میں لے لیا انہوں نے پھر اسی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ آکے بڑھ کر سینٹ میں بھی انہیں نہ اپنی اکثریت لانے دی اور نہ ہی اپنا چیرمن منتخب کرنے دیا جمہوریت پر کڑی نظر رکھنے والے ہمارے تمام اداروں نے اس سارے گورک دندے اور اکان اسمبلی کی کھلے بندوں خرید و فروخت کو جمہوریت کا حسن سمجھ کر نہ صرف نظرانداز کیا بلکہ درپردہ حمایت بھی کی یہی وجہ ہے کہ اس ہارس ٹریڈنگ میں واضح طور پر کوئی تحقیقات نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی کو سزا دی گئی عاصف علی زرداری بظاہر آج کل ملک میں ہونے والے اچھاپ کی گریفت میں فسے دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو پورا یقین ہے کہ وہ اپنی ذہانت اور لیاقت کی بدالت اس مشکل گھڑی سے بھی بخیر و خوبی نکل جائیں گے انہیں یہ کہنا ہے کہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب سیکیورٹی اداروں نے بدنامے زمانہ گینگسٹر اوزیر بلوچ کو گرفتار کیا تو عام حلقوں میں یہی تاثر تھا کہ اب شاید عاصف علی زرداری نہیں بچیں گے لیکن لوگوں نے دیکھا کہ نہ اوزیر بلوچ کی گرفتاری سے کچھ ہوا اور نہ مشہور زمانہ مارڈل گرد آیان علی کی گرفتاری سے ان کا کوئی بال بھی کہا ہوا یہی کچھ ہم نے ڈاکٹر آسی ملی کی گرفتاری کے وقت سنا بھی تھا مگر اداروں نے انہیں بھی سال دو سال پکڑ رکھنے کے بعد چاروں نہ چار رہا کر ہی دیا اب حسن لوائی اور انور مجید گرفتار ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری سے بہت کچھ سامنے آئے گا تخمینے اور اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ زرداری صاحب سلاحوں کے پیچھے کافی دیر تک رہیں گے گمنام اور بے نامے اکاؤنٹس کے کس سے بھی سنائے جا رہے ہیں اربوں روپے کی منی لانڈنگ کے مبینہ ٹھوز ثبوت بھی لائے جا رہے ہیں یہ سارا کھیل تماشا ہم نے پہلے بھی کئی بار دیکھا ہے زرداری صاحب کی ساری زندگی ایسے ہی واقعات اور مہمات سے بھری پڑی ہے نیب آصف زرداری کو گرفتار تو کر چکی ہے لیکن یہ زیادہ دیر تک آصف علیہ زرداری کو جیل میں نہیں رکھ پائے گی کیونکہ نیب کی کمپیٹنسی پر مختلف وجوہات کی بنا پر سوالات اٹھتے رہے ہیں کہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر قطعی طور پر کبھی بھی نیب اپنے موقف کو صحیح طرح سے تسلیم نہیں کروا پائی اور نہ ہی صحیح طرح سے اس کی تسریح کر پائی ہے معاملات کی سنجیدگی کی بات کی جائے تو معاملات کی سنجیدگی کا اندازہ اس طرح سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف زرداری خاندان ہے اور دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون ہے دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ ایک طرف تو زرداری اور ان کی ہمسیرہ کی زمانت قبل از گرفتاری ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی اور دوسری جانب ان کے خلاف تحقیقات ہیں کہ کبھی مکمل ہی نہیں ہو پاتی ایسا لگتا ہے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا تا وقت یہ کہ خان صاحب حکومت میں اپنے گرفت مضبوط نہیں کر لیتے سہولت کاروں نے انہیں اپوزیشن کے حملوں سے بچانے کا افلحال یہی طریقہ ڈھونڈا ہے دوسری جانب زرداری صاحب کا اتمنان بتا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا وگر مشکل میں ہوتے تو یوں پھر استعال انگیز تقریر میں اور کرنا شروع نہ کر دیتے اور استعال انگیز تقریروں میں یہ بات نہ کہتے کہ جو کچھ بھی کروائی جا رہا ہے ہمیں اس بات کا علم ہے اور یہ پلیٹیکل انجنرنگ ہے وہ تو پبانگے دوحل دعوتیں گرفتاری بھی دیتے رہے ہیں لیکن قانون ہے کہ خود ان سے پیچھا چھڑا کے جتن کر رہا ہے ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں جس کو گرفتار کرنا مقصود ہو تو اول تو اس کی زمانت قبل از گرفتاری منظور ہی نہیں ہوتی اور اگر ہو بھی جائے تو یہ خاص مدد کے لیے ہوا کرتی ہے یوں چار پانچ سہینوں تک بار بار بڑھائی نہیں جاتی ابھی حال ہی میں یہ بات بھی ہم نے دیکھی ہے کہ خاجہ برادران کو جب نیب نے گرفتار کرنا چاہا تو فوراں ہی ان کی زمانت کی مزید توسیقی درخواست مسترد کر دی گئی اور قانون اور انصاف کے رکھوالوں نے جب فیصل رضا عبدی اور ڈاکٹر شاید مسعود کو کوئی سبق سکھانا چاہا تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کیا گیا آسیف علی زرداری پر ہاتھ ڈالنا شاید اس لیے بھی مشکل تھا کہ حکومت اور دیگر ادارے جانتے ہیں کہ جنگ اور سیاست میں سارے محاذ ایک ساتھ نہیں کھولے جاتے اور یہ بھی بات بھی کہی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون سے لڑائی لڑی جا رہی ہو تو اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو بلا وجہ اپنا دشمن نہیں بنایا جا سکتا لیکن نیب نے آسیف علی زرداری کو گرفتار کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ کسی نہ کسی طور پر حکومت اس بات کی متحمل ہے ایک طرف مسیرہ خزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں دوسری جانب زرداری ہاؤس سے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور تیسری جانب قومی اسمبلی اجلاس جاری ہوئے اور قومی اسمبلی اجلاس میں اس بات کا اندیا دیا جاتا ہے کہ کرپشن کرنے والے تمام اناصر کو پکڑا جائے گا پرڈکشن آرڈر جاری کرنا کی بات کی جاتی ہے تو پرڈکشن آرڈر ان کے جاری نہیں ہوتے جبکہ شازیہ مری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا دا کہ اگر پرڈکشن آرڈر زرداری صاحب کے جاری نہیں کی جاتے تو یہ ایک بہت بڑا قدن ہوگا جو کہ لگایا جا رہا ہے اور یہ جمہوریت کے منافی ہے پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی طرح اس طرح سے احتجاز نہیں کر رہی اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ آصف علی زرداری نے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ گرفتاری دیں گے اگر اس تمام در تناصر میں دیکھا جائے تو جان پر کھیل جانے والے جیالوں کی کمی کسی بھی صورت میں نہیں ہے نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اور نہ ہی دوسرے کسی شخص کے پاس سٹریٹ پاور کی بھرپور صلاحیت اس کے جانبازوں کا طرح امتیاز ہے مسلم لیگ کی طرح اپنے قائد کی گرفتاری پر خاموش ہرگز نہیں رہیں گے ایسا کہا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے عراقین کی جانب سے اور ابھی حال ہی میں جب گرفتاری عمل میں لائی گئی تو اس وقت بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ کس طرح کارکنان اور جیالے پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلق رکھنے والے پولس سے گتھم گتھا ہو رہے تھے اور پولس کو رکا جا رہا تھا اس موقع پر اگر کمر جمان کائرہ کارکنان کو نہ رکتے تو شاید تبلے جنگ بچ جاتا اور زرداری ہاؤس کے باہر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اور پولس کے درمیان یہ جمگٹا لگ جاتا اور لڑائی بھی ہوتی اب دیکھنا یہ ہے کہ دانشمندی اسی میں نظر آتی ہے کہ فیلحال ایک ہی دشمن سے نبرد آزما ہوا جائے لیکن دانشمندی کا حکومت کی جانب سے مظاہرہ نہیں کیا گیا خان صاحب اچھی طرح جانتے تھے اور سمجھتے تھے اور ان کے سرپرست بھی کہ دانشمندی اسی میں تھی کہ ایک ہی محاذ وہ ایک ہی موقع پر کھولا جاتا شہد کی مکیوں کے تمام چتوں میں ایک ساتھ ہاتھ نہ ڈالا جاتا تو شاید معاملات بہتر ہو جاتے خان صاحب رفیق تو لوہے کے چنے ثابت نہ ہوئے لیکن زرداری صاحب میں شاید یہ خصوصیت یقیناً موجود ہے کہ وہ اپنے دشمن کے دانت ضرور کھٹے کر دیتے ہیں اگر وہ لوہے کے چنے نہیں ہیں تو دشمنوں کے دانتوں کو کھٹا کرنا جانتے ہیں اگر اس بات پور کچھ نہ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس کس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کو ٹف ٹائم دیا ہے موسیقی موسیقی